اے گھر گھر کے کیا دیکھ رہا ہے اس بندے نے ہمارے ساتھ بہت بات تمیزی کیا ہے استاد اس کو تو سبق سکھانا پڑے گا چلو میرے پاس ایک پلان ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے چلو کہ خجور کا درخت دیکھ رہے ہو دیکھ رہا ہوں اس کے نیچے ہم بیٹھ کے پیری مریدی کریں گے وہ یہاں سے گزرتا ہے اور ہم اس کو چکمہ دے کے پیر بن کے اس کو ایسی مار دیں گے وہ زندگی بھریاد ہے ہم پھینٹا لگانا ہے اس کا ہمارے علاقے میں پیر ساتھ چلو دیکھتے ہیں اپنے جنگی کے رات کے لئے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہوں اس سے پیر ساتھ بندہ آ رہا ہے بھرہے ہو جاؤ پیر ہو نہیں گدھا ہے پیر ہے نظر نہیں آ رہا تو پیر صاحب سوری یار میں نے آپ کے ساتھ بہت تمیزی کی ہے کوئی مسئلہ نہیں بچے کوئی مسئلہ نہیں تم اپنا کام بتاؤ باس آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ گاڑیوں کی لمبی کتار ہونی چاہیے امیر ہونا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہمارے بھائیات کو کھل ہے ٹینٹسانل ہو پیر صاحب اگر ان کے پاس گاڑی آگئی تو ہم کہاں جائیں گے ٹینٹسانل ہو میں ہوں نا امیر ہونا ہے نا آپ کو امیر ہونا ہے ٹینٹسانل ہو میں آپ کو اپنے موقع دوں گا جو کچھ بھی آپ کو یہاں پہ مارے ڈرائے جو کچھ بھی کرے آپ نے ہلنا نہیں ہے اور آنکھیں نہیں کھولیں آپ نے صرف ایک ہی لعوض کہنا ہے کہ میں ہوں فقیر میں ہوں فقیر میں ہوں فقیر بس یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو امیر ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا بچے کوئی بات نہیں پیر صاحب میں ریڈی ہوں امیر ہو جاؤں گا نا تو یہ کام میں سارے سہل ہوں گا ٹینٹسانل ہو بس تم یہ سب پہنو اور یہاں پہ بیٹھو جلدی کوئی بات نہیں اب تو میں امیر ہو جاؤں گا یہ تو اب آنکھیں کسی صورت بھی نہیں کھولے گا اس کے دماغ میں امیری کا گرور چڑھا ہوا ہے اب اس کی خوب پیٹائی کرتے ہیں میں ہوں فقیر میں ہوں فقیر میں ہوں فقیر جنو بھوتو میں نہیں ڈرنے والا آپ سے زیادہ اور بات نہیں لگا بات نہیں لی تبید جزیری میں ہوں گا بات نہیں لگا بات نہیں لگا آپ کے لیے البات آخر میں ہے بات نہیں لگتو